تو فرنڈس واشنگ مشین کی کیئر کیسے کرنا ہے ان کی دیکھ بھال کیسے کرنا ہے تاکہ اس میں جو بے وجہ خرابیاں ہوتی ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور ہمارا جو فالتو میں پیسہ ویسٹ ہوتا ہے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں واشنگ مشین میں کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے کیسے ان کی کیئر کرنا ہے تاکہ ہم بھی پریشان نہ ہو اور ہمارا پیسہ بھی ویسٹ نہ ہو اور ہمارا اپلیانز ہمارا پروڈکٹ صحیح سے کام کرتا رہے تو اسی کے بارے میں آج واشنگ مشین سیمی آٹومیٹک فولی آٹومیٹک دونوں کے بارے میں ہم ٹپس دیں گے اور یہ ٹپس اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کے کام آئے گی کیونکہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت سے لوگوں نے ٹپس بھی آپ کو دیے ہوں گے اور آپ نے اس کو فالو بھی کیا ہوگا لیکن کچھ کچھ ایسی باتیں جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شاید اس سے پہلے آپ نے کسی سے نہ سنے ہو نہ آپ نے کوئی ایسا ویڈیو دیکھا ہو تو ویڈیو میں بنے رہیے گا انڈ تک ویڈیو سکپ نہ کیے گا کیونکہ آپ کے یہ بہت کام آئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نہ ہیں جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیں تو آئیے فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو ہیلو فرنڈز میں مسود بیندی رزوی آپ کا دوست آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹی ایم ٹیک تو فرنڈز آج ہم بات کریں گے واشنگ مشین کی چاہے وہ سیمی ایٹومٹک واشنگ مشین ہو چاہے فولی ایٹومٹک ان کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ان کی کیئر کرنا ہے کچھ ٹپس آپ کو دیں گے جو آپ کے کام آئے گی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اسکپ مت کیے گا کیونکہ ویڈیو میں ایسے پوائنٹس میں آپ کو بتانے والا ہوں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے تو فرنڈز ہماری جو بھی اپلیانس ہوتا ہے جو بھی ہمارا الیکٹرونک ایٹم ہوتا ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں جس سے ہم کام لے رہے ہیں کوئی بھی چیزوں اگر ہم اس کی صحیح سے کیئر کریں تو اس کی لائف بھی بنی رہتی ہے اور وہ صحیح سے ورک کرتا رہتا ہے ہم کو بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور ہمارا کام بھی ہزلی ہوتا رہتا ہے تو کچھ ٹپس میں آپ کو دوں گا جس کو آپ کو فالو کرنا ہے اور فالو کر کے آپ اس کی لائف بھی بڑھا سکتے ہیں اور پروپرلی وہ ورک کرتی رہے گی تو فرنڈز پہلی ٹپ یہ ہے کہ واشنگ مشین میں جب بھی آپ کام کریں کپڑے وغیرہ دھوئیں اس کے بعد جب آپ کا کام ختم ہو جائے تو اس کو آپ ڈیلی صاف کرتے رہیں اس کی ڈسٹنگ کرتے رہیں ایسا کرنے سے آپ کی واشنگ مشین کبھی بھی سڑے گی نہیں گلے گی نہیں خراب نہیں ہوگی اس کا کلر نہیں فیڈ ہوگا ان سب چیزوں سے بچے رہیں گے آپ تو فرنڈز دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ ایک واشنگ مشین کے لیے چاہے وہ آپ کی سیمی آٹومیٹک واشنگ مشین ہو چاہے فلی آٹومیٹک واشنگ مشین ہو اس کے حساب سے اس کے سائز کا آپ کور ضرور خریدیں تاکہ جب آپ کو کام نہ ہو تو کور سے آپ اس کے اوپر اس کو ڈھگ دیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں باہر جانا ہے کوئی ٹرپ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں ہالیڈیس پہ جا رہے ہیں چھٹی منانے جا رہے ہیں یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کپڑے نہیں دھونا ہے تو جب بھی اس کا ورک نہ ہو تو اس کے اوپر آپ کور چڑھا کے رکھیں اس کے اوپر کور چڑھائے ہوں گے تو اس سے جو ہے آپ کی وہ واشنگ مشین کی باڈی جو ہوتی ہے وہ سیف رہے گی اس میں گردہ وغیرہ نہیں آئے گا اس میں گندگی نہیں آئے گی تو ہمیشہ ایک کور ضرور خرید کے رکھیں چاہے سیمی آٹومیٹک واشنگ مشین ہو چاہے فولی آٹومیٹک اس پہ آپ اس کو ڈھکے رہے تاکہ وہ گندی نہیں ہوگی جب وہ گندی نہیں ہوگی تو ویسے ہی آپ کا کلر بھی بنا رہے گا کلر بھی فیڈ نہیں ہوگا دیکھنے میں بھی اچھی رہے گی اور آگے چل کے اس میں زنگ وغیرہ بھی نہیں لگے گا اور اس میں کوئی خرابی اوپر سے باڈی بھی اس کی نیٹ این کلین رہے گی ہماری جو تیسری ٹپ ہے اس میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ واشنگ مشین کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے گھر میں جو بھی کیپیسٹی کی واشنگ مشین ہے اگر 6.2 کی ہے اگر 7.2 کی ہے ساڑھے آٹھ کیجی کی ہے جو بھی واشنگ مشین کی کیپیسٹی ہے اس سے آپ 20% کم ہی اس میں کپڑے ڈالیں مثال کے طور پر اگر آپ کے 10 کیجی کی واشنگ مشین ہے تو اس میں 8 کیجی کے آپ کپڑے ڈالیں اس سے یہ ہوگا فرینڈز اس کے اوپر زیادہ لوڈ نہیں پڑے گا اور وہ پروپرلی ور کرتی رہے گی تو لوڈ زیادہ نہیں ہوگا آپ کے کپڑے بھی اچھے سے واش ہوں گے اور آپ کا جو واشنگ مشین کا موٹر ہے اس کے اوپر بھی لوڈ نہیں پڑے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری واشنگ مشین 10 کیجی کیے تو ہم 10 کیجی اس میں کپڑا ڈال دیں اور بہت سی جنگہ ایسا دیکھا بھی گیا ہے میں نے بھی کئی جنگہ دیکھا ہے کہ کپڑے اوپر ہوتے ہیں وارٹر کا لیبل جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے تو ان سب چیزوں سے بھی آپ بچیں کپڑے نیچے ہونا چاہیے وارٹر کا لیبل زیادہ ہونا چاہیے اور کوشش یہی کریں کہ 20% کم ہی اس میں کپڑے ڈالیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور اس ٹپ کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کی واشنگ مشین بھی پروپرلی ور کرتی رہے گی اور اس میں کوئی خرابی بھی پیدا نہیں ہوگی کیونکہ اس کی جو کیپیسٹی ہے آپ اس سے کم ہی رکھ کے کپڑے دھونے کی کوشش کریں اب ہم بات کریں گے کہ ہماری جو دونوں واشنگ مشین ہے سیمی آٹومیٹک اور فولی آٹومیٹک پندرہ بیس دن پہ آپ اس کے اندر اس کی صفائی ضرور کریے صفائی کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ میں بتائے دے رہا ہوں اور بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو نوٹ کر کے رکھ لیے اور بہت ہی کارگر ہے بہت ہی کام آنے والا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہے ہیں تو اوپر سے تو ہم لوگ واش کر دیتے ہیں اس کو گندگی اس کی بہہ جاتی ہے صاف ہو جاتی ہے لیکن کچھ گندگی اس کے ڈرم میں رہتی ہے جس کو ہمیں نکالنا ہوتا ہے اب آپ میکینک تو ہیں نہیں جو آپ اس طرح سے کام کر کے پیشکس وغیرہ سے اس کو کھول کے صاف کر پائیں گے تو اس کے لیے ایک میں ٹرک بتا رہا ہوں ایک طریقہ بتا رہا ہوں یہ فارمولا اگر آپ اپنائیں گے تو آپ کا واشنگ مشین بلکل نیٹ اینڈ کلین رہے گا اور جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں گندگی کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہوں گی تو فرنڈز کرنا آپ کو یہ ہے کہ دونوں سیمی ہو چاہے فولی آٹومیٹک ہے دونوں واشنگ مشین میں آپ یہ فارمولا آزمائیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے بہت کام آئے گا آپ کر کے ایک بار جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ فارمولا کتنا کام کا ہے تو فرنڈز کرنا آپ کو یہ ہے کہ چاہے آپ کی سیمی آٹومیٹک ہو چاہے فولی آٹومیٹک واشنگ مشین ہو دونوں میں آپ کو پانی بھر دینا ہے پانی آپ کو آدھا ہی رکھنا ہے جتا بڑا ڈرم آپ کا ہے اس میں آدھا پانی رکھئے گا فول نہ بھریے گا آدھا پانی رکھنے کے بعد وائٹ وینگر جو سفید سرکہ آتا ہے اس سرکے کی پوری ایک بوتل پوری فول بوتل جو بھی آگتی ہے سرکے کی بوٹل چاہے وہ 200 مل ہو 300 مل ہو جتنی بھی آتی ہے بوٹل کو آپ کو پانی میں مکس کر دینا ہے پانی میں مکس کرنے کے بعد آپ کو واشنگ مشین کا پلگ لگا کے اس کو ایک بار راؤنڈ کرا دینا ہے اس کو ایسے ہی ایسے چھوڑ دیے گا اس کے بعد جب دو تین گھنٹے ہو جائیں پھر سے ایک بار آپ پوری واشنگ مشین کو راؤنڈ کرا آئیے گا ایک دو بار راؤنڈ ہو جائے گی راؤنڈ ہونے کے بعد اس کے پانی کو ڈرین کر دیے گا جب پانی ڈرین ہوگا تب آپ دیکھے گا کہ واشنگ مشین کے اندر سے کیا کیا جو آپ کو نہیں دکھ رہا تھا وہ سب چیزیں نکلیں گی ساری گندگی صاف ہو جائے گی اور آپ کی واشنگ مشین بھی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی سیمی آٹومیٹک بھی ایک دم بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی اور فولی آٹومیٹک بھی ایک دم چمکنے لگے گی ایک دم نئی جیسی ہو جائے گی اور ان سب گندگیوں کی وجہ سے جس کو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو گیر باکس ہوتا ہے ہمارے جو گیر باکس کی شافٹ ہوتی ہے ہمارا جو پلسیٹر ہوتا ہے ان سے بھی ہم جو خرابیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس سے بھی ہم بس سکیں گے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے کپڑے جب صاف ہو رہے ہیں تو پانی کے اندر سے بھی کچھ ایسی ہم لوگ نے صاف پانی بھرا اور ہم لوگ نے صاف پانی بھرا اس میں پورڈر ڈالا اور اس کے بعد جب ہم لوگ نے واش کر لیے کپڑے اور سپن کرنے کے لیے ہم لوگ جب ڈالتے ہیں تو شلٹ میں کچھ عجیب عجیب سی گریسنگ ٹائپ کی یا کالے کالے کچھ گندے پارٹیکل وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو وہ وہیں سے آتے ہیں اگر آپ یہ فارمولا آزمائیں گے تو وہ نہیں آئے گا آپ کے کپڑے بھی نیٹن کلین رہیں گے تو فرنٹس امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کے کام آئے گا ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور جو لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہم اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتے رہتے ہیں تو فرنٹس پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک اپنا خیال رکھئے گا گوڈ بائی